بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوورز امید کرتی ہیں آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ چکن روست کی ریسپی شیئر کروں گی جو بہت ہی مزیدار اور بہت ہی زبردستی ریسپی ہے اور ایزی بھی ہے تو یہاں میں نے دو کلو سے زیادہ چکن لی ہے اور اس کے یہ پیسیز ہیں بڑے بڑے روست کے اس میں میں نے کٹ لگا لیے ہیں گہرے سے اچھا یہاں میں نے ایک کب بیسن لیا ہے ایک ہی انڈا لیا ہے دو ٹیبل اسپون نمک ہے دو ٹیبل اسپون لال مرچ پاؤڈر ہے ون ٹیبل اسپون کٹی لال مرچ ہے اچھا ون ٹیبل اسپون زیرا پاؤڈر اور ون ٹیبل اسپون دھنیا پاؤڈر اچھا ہاف ٹی اسپون اجوائن ہے اور دو ٹیبل اسپون بھر کے لیسن ادھرک کے پیسٹ ہے لیکویڈ فارم میں اور سرکا جو ہے وہ بھی دو ٹیبل اسپون ہم نے اب سارے مسالے جو ہے وہ چکن میں لگا دینے ہیں اچھے طریقے سے اور اس کو میرینیٹ کرنا ہے ہم نے مسالے لگا کے تقریباً پانچ سے چھے گھنٹے چکن کو میرینیٹ کر کے رکھ دیں گے جتنی زیادہ ہماری چکن میرینیٹ ہوگی جتنا زیادہ ٹائم لگے گا اتنی ہی مزیدار اور زبردست سی چکن ریڈی ہوگی تو آپ لوگوں نے کوشش کرنیے کہ پانچ سے چھے گھنٹے تک اس کو میرینیٹ کر کے رکھنا ہے چکن کو جب ہماری چکن جو ہے میرینیٹ ہو جائی گی اس کے بعد ہم اس کو فرائی کریں گے آپ لوگوں نے مسالے لگا کے اسی طرح سے اس کو تقریباً پانچ سے چھے گھنٹے کے لیے رکھ دینا ہے میں نے بھی تقریباً چھے گھنٹے کے لیے یہ میرینیٹ کی تھی اچھا اب میں نے جو بیسن لیا تھا ایک کپ اس کے اندر انڈا ڈال کے اس کو اس طرح سے پھینٹ لیا ہے تھوڑا سا اس میں پانی بھی ڈالا ہے اب ایک باؤل میں میں نے یہ تقریباً چار سے پانچ پیس لیے ہیں اور اس کے اندر میں دو چمچ یہ بیسن اور انڈے کا جو مکسچر ہے یہ ڈال رہی ہوں یہ ڈال کے ہم نے پیسز کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا یعنی کہ بیسن اور انڈا اچھے طریقے سے چکن کے پیسز میں ہم نے لگا لینا ہے یہ لگانے کے بعد ہم اس کو پھر فرائی کریں گے جب ہماری چکن میرینیٹ ہو جائے گی اس کے بعد ہم نے یہ پروسس کرنا ہے اب میں نے کوکنگ وائل بہت زیادہ تیز گرم کیا ہوا ہے اب میں اس کے اندر یہ چکن کے پیسز ڈال رہی ہوں ہماری چھولے کی فلیم تیز ہے جب ہم اس میں پیس ڈال دیں گے اس کے بعد ہم نے فلیم کو سلو کر دینا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ ہم سائیڈیں چینج کر کے ایک سائیڈ سے جب ہماری چکن فرائی ہو جائے تھوڑی تو پھر ہم نے اس کی سائیڈ چینج کر دینا ہے یہاں ہم اپنی چکن کی ساری سائیڈیں چینج کر رہے ہیں یہاں ہماری چکن جو ہے وہ فرائی ہو گئی ہے ہاف ڈن ہو گئی ہے اب ہم نے اس کو نکال لینا ہے اب ہم اپنی چکن نکال لیں گے اور اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے سارے پیسیز ہم نکال لیں گے اسی طرح سے یہ دیکھیں میں نے ساری چکن فرائی کی ہے یہ جب تھنڈی ہو جائے گی اس کے بعد ہم نے اس کو دوبارہ سے کک کرنا ہے اب دوبارہ سے میں نے یہ تیل گرم کیا ہے ککنگ وائل اس کے اندر یہ میں پیسیز پھر ڈال رہی ہوں جب ہمارے پیس ایک دفعہ فرائی ہو جائیں گے ان کو تھنڈا کرنا ہے اس کے بعد پھر دوبارہ سے ہم نے اس کو کک کرنا ہے اس طرح سے ہماری چکن بہت ہی زبردستی بنتی ہے ڈبل فرائی میں اور یہ اندر تک اچھے طریقے سے فرائی ہو جاتی ہے یعنی کہ پک جاتی ہے تو یہ ہماری چکن ریڈی ہو گئی ہے ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں یہ ہمارا چکن روست فرائی ہو گیا تھا بہت ہی زبردست بہت ہی یمی سا بنا تھا آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت ہی ایزی سی ریسپی ہے اور بہت ہی مزیدار ہے بہت ہی ٹیسٹی اگر آپ لوگوں کو میری ریسپیز اچھی لگتی ہیں تو پلیز انہیں لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو میں کسی اچھی سی ریسپی کے ساتھ تب تک اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے گا